بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم محترم کی سلام دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریر سے ہوںگے آج کے تحرین کپاس پکے گنم سرسوں اور تل کے اوپننگ کے ریٹس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے دھانٹ کے حوالے سے پہلے بات کریں تو آج گیا رہے ہیں کس کے ریٹس جو ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باون سو پچاس روپے تک سامنے آرہے ہیں جو ہاتھ والی کٹنگ ہے اور جو مشینی مال ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ریٹس 4800 روپے تک سامنے آ رہے ہیں پندرہ زیرو نو کے حوالے سے بات کریں تو اس کی زیادہ سے زیادہ ریٹس 500 روپے تک موجود ہیں جبکہ جو ہے مشینی جو کٹنگ ہے اس کی زیادہ سے زیادہ ریٹس 4700 سے 4800 روپے تک سامنے آ رہے ہیں گندم میں تیزی جاری ہے آج ہارون آباد میں زیادہ سے زیادہ ریٹس 4650 جو چکی کوالٹی ہے چھالی سو پینٹالیس پچاس روپے تک جبکہ سندھ میں آشکار پور میں زیادہ سے زیادہ ریٹس پینٹالیس سو سے پینٹالیس سو پچاس روپے تک اوپننگ کے ریٹس سامنے آ رہے ہیں گندم کی مارکٹ مجموعی طور پر آج بھی جب تک بجائی گندم کی مکمل نہیں ہوتی تب تک تیزی دیکھی جا سکتی ہے اس کے بعد بات کریں کپاس کی کپاس کے آج زیادہ سے زیادہ ریٹس جو اوپننگ ہوئی ہے وہ ستتر سو سے اٹھتر سو روپے تک ہوئی ہے ہارونباد میں مارکٹ آج کمزور لگ رہی ہے گاہ کی بھی تھوڑی سی کمزور ہے باقی جو ہے اگر ٹاپ مال کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہے آج وہ آٹھ ہزار روپے تک سامنے آئے ہیں جو دیسی کا پاس ہے اس کے ریٹس کے حوالے سے بات کریں تو سرسوں کے حوالے سے بات کریں تو سرسوں کے مارکٹ آج بھی مضبوط ہے آج زیادہ سے زیادہ ریٹس آرونباد میں اوپننگ کے حوالے سے چھہ دار چار سو روپے تک سامنے آ رہے ہیں اگر بات کریں تل کے حوالے سے تو تل کی مارکٹ آج مزید مضبوط ہے اور امپورٹرز کی بھرپور دلچسپی کے وجہ سے آج زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ انیس آزار پانچ سو روپے تک آج ریٹس سامنے آ رہے ہیں بات کریں مکہی کی تو مکہی کی مارکٹ جو ہے وہ آج بھی تقریباً سٹیبل نظر آتی ہے آج زیادہ سے زیادہ نئی مکہی کے کیش پیمنٹ پر ریٹس اکیس سو روپے تک موجود ہیں جبکہ جو پرانی مکہی ہے اس کے ریٹس دو آدار پچاس سو روپے چالیس کلو گرام کیش پیمنٹ پر ریٹس موجود ہیں تو یہ آج کے حوالے سے تہترین اپ ڈیٹ تھی ممیت کرتا ہوں دوستو ویڈیو پساند آئی ہوگی اللہ تعالی آپ سب کا حامل ناصر اللہ حافظ